چندرمہ کے دکشنی دروپ پر چندریان 3 کی سفر لینڈنگ کرانے والا بھارت پہلا دیش بن گیا ہے یہی وجہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بیٹے دو دنوں سے ایک ہی مددہ چھایا ہوا ہے چندریان 3 جس کی کامیابی انترکش کی دنیا میں بھارت کے لیے نیا مقام لے کر آئی ہے یقیناً بھارت کا یہ مون مشن کئی وجہ سے خاص ہے لیکن اس بیچ کئی ویڈیو اور تصویریں ایسی ہیں جنہیں بھارت کے مشن مون سے جڑا بتایا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تصویریں چندریان 3 نے مہیا کر آئی ہیں انہی میں سے ایک وائرل تصویر ایسی ہے جس میں دھرتی کی سطح کو دکھایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چندریان 3 سے لی گئی یہ تصویر ہے اب اس وائرل دعویٰ کی سچائی کیا ہے آج اس کا فیکٹ چیک ہونے جا رہا ہے چندریان مشن 3 اپنی منزل کے طرف بڑھا تب ہی سے اس کی کامیابی کی دعا کی جانے لگی اس کی سفر لینڈنگ کے لیے تو بقائدہ دیش کے مندروں میں پوجہ اور پراتنائے بھی کی گئی بھارت کی اس مشن کی کامیابی کو شبدوں میں بیعا کر پانا آسان نہیں ہے کیونکہ چاند پر پہنچنا ہمیشہ ہی خواب کا سریخہ رہا ہے جس کے سپنے بچپن سے ہی دکھائے جاتے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے بیچ میں سوشل میڈیا پر ایک تصویر یا کہہے کہ ویڈیو وائرل ہوا جس میں چاند کا نہیں بلکہ دھرتی کا جکر ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو چاند سے بنایا گیا ہے بھارت کے چندریان 3 کی بدولت دھرتی کی تصویریں لی گئی ہیں 24 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی سارے سیٹلائٹ نظر آ رہے ہیں جبکہ سامنے دھرتی کے گھومنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی اس پر کچھ لائٹس بھی جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ٹیم فیکٹ چیک جب سے چندریان 3 کی آترا شروع ہی تھی تب سے لے کر سفل لینڈنگ تک لوگوں میں اتسکتا تھی لوگوں میں جوش تھا امید تھی کہ یہ مشن کامیاب ہوگا اور مشن کامیاب بھی ہوا لیکن اس سفر کے دوران بھی ہمارے چندریان نے کئی تصویریں پرتفی تک پہنچائی اسرو نے ان تصویروں کو جاری بھی کیا چندرما کی تصویریں بھی بھیجی گئی لیکن اس دوران سوشل میڈیا پر بھی کئی طریقی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں ایسی ایک تصویر کا وائرل ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اس سمیں فیکٹ چیک ہم کر رہے ہیں اور یہ تصویر وہی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ چندریان نے پرتفی کی یہ تصویر کھیچی ہے آپ کو بتایا کہ چندریان کے اس پورے مشن کے دوران جو بھی جانکاری جو بھی چندریان سے جوڑی تصویریں ہیں وہ اسرو کے جریعے ہی جاری کی جارہی ہیں ایسے میں جب یہ ویڈیو ہم نے دیکھا یہ تصویر ہم نے دیکھی تو ہمارے ذہن میں شنکہ پیدا ہوئی کیونکہ اسرو نے اس تصویر کو جاری نہیں کیا تھا جتنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں جتنے ان کے افیشل پلیٹ پارم ہیں وہاں پہ ہمیں یہ تصویر نظر نہیں آئے لہٰذا اس کی پرتال کرنے کے ہم نے سوچی اور ہمارے ذہن میں جو سوال تھے ان سوالوں کے ادھار پر ہماری پرتال ہم نے آگے بڑھائی وائرل پوسٹ میں ویڈیو اصلی ہے یا کوئی اینیمیشن ہے دیکھیں تقنیق کا زمانہ ہے کھیل کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہم نے اس پرتال اس کے بارے میں پرتال کرنے کی ٹھانی ویڈیو اصلی ہے تو پھر کس نے جاری کیا کیونکہ کم سے کب اس روح کے ذریعے ایسا کوئی ویڈیو حال فلال میں جاری نہیں ہوا تھا اس یاترہ کے دوران تو ہم نے پرتال کی اور سچ اب آپ کو بتا لیں اپنی پرتال کے لیے ہم نے سب سے پہلے ویڈیو کو باریکی سے دیکھا تو ہم نے وائرل پوسٹ کے آخری فریم میں پایا کی اس میں ارث سائنس اور ناسا کو کریڈٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک اور نام نظر آیا اس کے بعد ہم نے اپنی پرتال کو اور آگے بڑھایا تو ہمیں یہ ویڈیو سوم ایٹی نام کی اسٹرگرام پروفائل پیج پر بھی ملا یہاں بتایا گیا ہے کہ ویڈیو میں استعمال کیا گیا اوڈیو ناسا کے وینٹ ایلین پروپس آڈیو ریکارڈنگ سے لیا گیا ہے جو پریفی کے ریڈی ایشن بیلٹ کا پتہ لگاتا اتنا ہی نہیں ویڈیو میں ساف کیا گیا ہے یہ ویڈیو ناسا کے ارث سائنس اور ریموٹ سنسنگ یونٹ کی سہتہ سے لیا گیا انہوں نے کنفرم کیا کہ وارل ویڈیو آدھونک تقنیقی کے ساتھ تیار کیا گیا یہ ناسا کے ویڈیو کے ساتھ وینٹ ایلین پروپس آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعہ بنا اس سے جڑے کئی اور ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود ہیں اپنی پرطال کے دوران ہم نے پایا کہ وارل ویڈیو سے جوڑی تصویر ناسا کی ویب سائٹ پر ستمبر 2022 میں اپگلوڈ ہوئی ہے جسے اب ٹائم لیفز ویڈیو کے ساتھ وارل کیا جا رہا ہے جبکہ بھارت کا چندریان مشن 3 2023 میں 14 جولائی کو شروع ہوا وارل فوٹو کی دس مہینے بعد سافے کی ہماری پرطال میں وارل پوشٹ میں کیا جا رہا دعوی پوری طرح غلط پایا گیا ہے ٹیم فیک چیک وہ نیو سٹویر